شیطان ڈرتا ہے صرف ان مسیح لوگوں سے جو پرمیشر کے ساتھ اپنا سمیں بتاتے ہیں اس کو مجھب کی اور میڈیا کی کوئی چنتہ نہیں ہے جو مسیح لوگ اپنے دل میں یشیو کے نام میں پراثنہ کرتے ہیں وہ اس کے لئے سب سے بڑی چنتہ کا وشی ہے اس کا دل کانپتا ہے جب وہ کسی مسیح کو گھٹنوں پر دیکھتا ہے اور ہاں شیطان کو کبھی بھی کم من سمجھنا اور اس کا کبھی مجھاک مت اڑھانا کبھی مجھاک میں اس کو مت لینا جیسے کہ بہت سے لوگ آج اس کو مجھاک میں لیتے ہیں اصل میں وہ کانپ جاتا ہے جب وہ کسی کو وچن کی تلوار کے ساتھ دیکھتا ہے میں یہ وشواش کرتا ہوں کہ جب آپ یشیو کو جانا شروع کرتے ہیں آپ شیطان کو بھی جانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر کوئی میرے پاس آ کر کہے کہ بھئی میں نے تو کبھی شیطان کا انوبہ بھی نہیں کیا کبھی اس کی طاقت کو اس کی سامرت کو اس کی چالوں کو نہیں جانا ہے تو مجھے اسچاریے ہوگا یہ سن کر اور یہ جان کر کہ کیا ہے آپ نے سچ مچ پرمیشر کو جانا ہے کی نہیں جانا ہے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ شیطان نرک میں نہیں ہے بلکہ سورگی ستھانوں میں ہے اور ایوب کی کتاب اس کو سپشت کرتی ہے وہ پرتفی پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے پر اس کا رہنا سورگی ستھانوں میں ہے اور ہمارے لیڈائی ان بری طاقتوں سے ہوتی ہے جو سورگی ستھانوں میں رہتی ہیں اور جب آپ یہ شک کو جاننا شروع کر دیتے ہیں تب ہی آپ شیطان کی طاقتوں کو جاننا بھی شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ پراتھنا بھی پرمیشر کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیطان وہی آپ کے پاس ہوتا ہے اور یہی ایک کرنے کی پراتھنا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اب کوئی بھی یود کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دشمن کو جاننا بہت جروری ہے کبھی بھی کسی انسان کے خلاف پراتھنا مت کرو کیونکہ آپ کی اور ہماری لڑائی لہو اور ماسے نہیں ہے انسان ہمارا دشمن نہیں ہے ہماری لڑائی ان پرانیوں کے ساتھ ہے جن کا شریر ہی نہیں ہے ہماری لڑائی اندھیرے کی تانکتوں کے ساتھ ہے ہمارا یود شیطان کے ساتھ ہے اور یہ اصل یود ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا شیطان کے بارے بھی بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی لڑائی شروع کریں ہماری یہ بلاہت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اور شیطان کے خلاف پراتھنا کریں سو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بائبل شیطان کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے یہ بات جاننا ہمارے لیے بہت جروری ہے کہ بائبل شیطان کو کسی بھیانک روب میں نہیں بتاتی ہے وہ اس کی تصویر ایسے نہیں درساتے کہ اس کے بہت بڑے بڑے سنگھ ہیں یا اس کے لال یا کالا چہرہ ہے نہیں نہیں بائبل اس کو ایک انسان کے جیسے درساتی ہے اور اس کے پاس اچھا ہے اس کے پاس من ہے اور دل ہے اس کے اندر بھاونہ ہے خیال ہے اور سوچیں ہیں اور بائبل اس کے برے ارادوں کے بارے میں بولتی ہے اور بائبل سب باتیں درساتی ہے کہ شیطان ایک شکش ہے اب ییشو نے بھی شیطان کو پوری گھمبیرتہ سے لیا تھا یہ جان کو تاجب ہوگا کہ وہ شیطان کو دیکھ کر کبھی بھی ہسا نہیں اس نے کبھی شیطان کا مجاک نہیں اڑایا یہاں رہے کچھ ٹینٹل جو ییشو نے شیطان کیلئے استعمال کیا ہے ییشو نے کہا کہ شیطان اس سنسار کا شاشک ہے بادشاہ سنسار کو چلانے والا ہے جب شیطان نے ییشو کو سنسار کے راجے اور حکومتیں اوفر کی تو ییشو نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو تیرے ہے ہی نہیں کیونکہ ییشو کو معلوم تھا یہ جانتا تھا کہ یہ سب شیطان کی ہاتھ میں ہے اور وہ انہیں دے سکتا ہے اور یہ خیال بہت بھیانک ہے اگر ہم اس کا احساس ہو کہ جس سنسار میں ہم رہتے ہیں وہ شیطان کے دورا چلایا جا رہا ہے وہ اس جگت کا بادشاہ ہے اور کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ییشو نے صرف یہ ہی نہیں کہا کہ شیطان اس جگت کا راجہ ہے بلکہ اس سنسار کا عیشور بھی ہے اب بائبل میں پتا پرمیشر کے علاوہ اگر ییشو نے کسی دوسرے کو پرمیشر بولا ہے تو وہ تھا شیطان وہ اس سنسار کو کنٹرول ہی نہیں کرتا بلکہ وہ سائنس کو ایجوکیشن کو اور راجنیتی کو بھی اپنے بوری ارادوں کے لئے استعمال کرنے میں کامیاب ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان ہی وہ پرمیشر ہے جس کی مہمہ اس درطی کے اوپر جہدہ تر لوگ کر رہے ہیں اس بات کو چاہے لوگ جانے یا نہ جانے بہت ساری باتوں کے پیشے بہت سارے کاریوں کے پیشے شیطان ہی ہے جس کی مہمہ کی جاتی ہے اور کچھ لوگ جو چرچ میں جاتے ہیں اصل میں ان کا پرمیشر بھی شیطان ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی چیزوں سے پیار کرتے ہیں جو شیطان انہیں اوفر کرتا ہے وہ سنسار کی چیزیں چاہتے ہیں جن کے اوپر شیطان کا راجنے ہیں اپنے من یشو کے اوپر لگانے کے بجائے سنسارک چیزوں پر امان لگا کر بیٹھے ہیں اگر آپ سنسار کو چاہتے ہیں یا سنسار کی چیزیں چاہتے ہیں سنسار کی آشیشیں چاہتے ہیں تو میری ایڈوائز آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ شیطان کو اپنا ایشور بنا لیں وہ آپ کو پیسہ عزت نام شورت سب کچھ دے سکتا ہے جو آپ کو چاہیے کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ دے سکتا ہے بہت سے مشہور لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کا انباب کیا ہے اور یہ بہت جروری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں مسیح بھائی بہنوں کے ساتھ اور خاص کر ان جوانوں کے ساتھ جنہیں بائبل پڑھنے کی فرصتی نہیں ہے بہت سے مسیح پریواروں میں بائبلیں پڑھی ہوئی ہیں پر لوگ بائبل کو کھولنا بائبل کو پڑھنا بائبل کے ساتھ سمیں بتانا پسند ہی نہیں کرتے ہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان کی سب سے پڑھی طاقت یہی ہے وہ نے چاہتا کہ آپ بائبل کی پہلے کتاب جو کہ عدپتی ہے اسے کبھی بھی پڑھیں اسے سمجھے وہ نے چاہتا کہ آپ عدپتی اس کا دیند ہے پڑھ کے اسے جانیں اور سمجھے کہ کیسے اس نے ہوا کو اپنے کنٹرول میں کیا تھا وہ نے چاہتا کہ آپ اس کی چلاکیوں کو اس کے برے ارادوں کو جانیں اور جو دوسری کتاب جسے شیطان بہت نفرت کرتا ہے وہ ہے پرکاشت واقع اور بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھنے سے ڈھتے ہیں بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے کیونکہ جب آپ پرکاشت واقع کو پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ انت میں شیطان کو اور اس کی عشاءوں پر چلنے والے لوگ بھی آگ کی بھٹھی میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوکے جائیں گے اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ یہ بات کو سمجھیں آپ یہ بات کو کبھی چھانے اور میں آپ کو یہ بات سپشت کر دوں یہ بتا دوں کہ بائبل بتاتی ہے کہ شیطان ہارا ہوا ہے اس کا انت بہت بنجدیگ ہے اگر آپ نے پسچت آپ کیا ہے اور پاپتسمہ پایا ہے تو آپ شیطان کی ہر ایک چال کو ڈال سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ شیطان تیرا مجھ پر کوئی ادھکار نہیں ہے میں یہشو کے ساتھ دفنایا جا چکا ہوں جب آپ بابتسمہ لیتے ہیں آپ یہشو میں دفن کیے جاتے ہیں یہ آپ کا انتیم سنسکار رہتا ہے آپ کی سنسارک سوچیں اور خیال سب مر جاتے ہیں اور اسی لئے شیطان نہیں چاہتا کہ آپ ان سب باتوں کو جانے وہ نہیں چاہتا کہ آپ بابتسمہ پائیں یہشو میں وشواش لائیں اور اپنے جیون کو بچانے اب سب سے جروری بات پراتھنا جی ہاں پراتھنا میں ہم شیطان کو پوری دریں جھکا دیتے ہیں نئے نیم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم شیطان کے خلاف پراتھنا کریں جب چیلو نے یہشو کے پاس جا کر کہا کہ ہمیں پراتھنا کرنا سکھاؤ تو یہشو نے انہیں کہا کہ اپنی پراتھنا کے شروعات ایسے کرو کہ ہے ہمارے سورگے پتا اس کے بعد اس کی مہمہ کرو اس کی تعریف کرو اور اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی چاہیے اپنے ڈیلی کا خانہ اسے مانگو اسے معافی مانگو پر اپنی پراتھنا کی سماپتی اس بات سے کرو کہ ہمیں برائی سے شڑا deliver us from the evil one اور ہمیں یہ جانا جروری ہے کہ جو برائی ہے یہاں پر وہ برائی کوئی چیز نہیں ہے برائی ایک شخص ہے ایک انسان ہے اور وہ ہے شیطان پر بیشو مسیح ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پراتھنا کی شروعات یہ سوچ کر کریں کہ سورگ میں ہمارا ایک پتا ہے ہمارا ایک پرمیشر ہے پر پراتھنا کی اس معافتی یہ بات کو جان کر کریں کہ سنسار کے اوپر جس پردھی پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر شیطان ہے اس کی چانے ہیں پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم یہ روج پراتھنا کریں کہ پرمیشر ہمیں اس برائی سے شڑھائے ہماری طاقت ہماری سامرت ہمارا بل پرمیشر میں ہے جو جیوت ہے اور وہ ہی ہمیں سامرت دیتا ہے پرمیشر کے پویتر آتما کی جو پوری یونی فارم ہے وہ ہمیں پہن لینی چاہیے کہ ہم شیطان کی ہر ایک وہ چال اور یکتیوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں کیونکہ ہمارا یود کسی انسان کے خلاف نہیں ہے کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے پرمیشر ہمارا یود انتھگور کے مہاراجاؤں کے ساتھ ہے تشت آغماؤں کے ساتھ ہے اندھیرے کی طاقتوں کے ساتھ ہے ان طاقتوں کے ساتھ ہے جو نجر تو نہیں آتی پر اس سنسار کو جلا رہی ہے اس لئے پرمیشر کے پورے ہتھیار ہمیں لے لینے چاہیے تو ہی ہم اندھیرے کی طاقتوں کا سامنا کر پائیں گے ان شیطان کی طاقتوں کے ساتھ لڑ پائیں گے اپنی کمر کو سچائی سے باندھ لو اور دھار مکتہ کی جھلن پہن لو اور باؤں میں میل کے سسسماچار کی دیاری کے جوتے پہن لو ہر سمیت دیار کو سسسماچار سنانے کے لئے اور آپ کی ڈھال آپ کا وشواش ہونا چاہیے وشواش سے ہی آپ شیطان کے ہر ایک حملے کو روک سکتے ہیں اور مکتی کا ٹو آتما کی دلوار جو پرمیشر کا جیوید وچن ہے اسے اپنے جیوان میں لے لو پویتر بائبل اسے اپنے جیوان میں بٹھا لو ہر سمیں اٹھ سے بیٹھ دے پراتھنا کر دے رہو پورے سنسار کے لئے مسیح بھائی بینوں کے لئے اور میرے لئے پرمیشر آپ کو آتمک بند دی ہے تینکیو موسیقی موسیقی